ساورکر پتہ نہیں ہے اس مشہ میں بتائیں گے تو بہت بہت دھنی بہت اور آبھار ہے آپ کا رنڈیب جی آپ نے سمیہ دیا پراتشیم پہ آنے کے لیے اور حال میں پراتشیم نے شروع کیا ایک سیریز شروع کی ہے اس کا نام ہے The Change Makers دنشت روپ سے اس سیریز میں آپ فیچر کریں گے The Change Maker of the Country بہت دھنی بہت دھنی بہت آبھار اور آپ کا سواگت ہے ابھی ابھی تو فلم میکر بنے ہیں چینج میکر بھی بن جائیں گے A Film Maker can be a Great Change Maker بلکل بلکل فلمیں ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس سے آپ بہت لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ آپ کتابوں سے نہیں پہنچ سکتے اور ساورکر جی بھی یہ مانتے تھے کہ فلمیں اگر ہمارے زمانے میں ہمارے پاس ہوتی تو ہم آگ لگا جاتے اور گاندی جی on the other hand اس کو تھوڑا سا sinful مانتے تھے کہ فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے آپ کو جو یہ نردیشک نرماتا جو لکھا آتا ہے اس کا ہندی میں پہلی بار انواد ساورکر جی نے ہی کیا تھا ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو چیزیں اپنے جیون میں ساورکر جی نہیں دیکھ پائے تے پوری ہوتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ بھارت آج ان سب چیزوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے جی برکل آج ساورکر جی کسی اور دور کے حساب سے زیادہ relevant ہے کیونکہ انہوں نے جو ایک کلچرل سیولائزیشنل ایڈنٹیٹی کی جو بات رکھی تھی لوگوں کے سامنے اور اس کو ایک پولیٹیکل ٹول بنانے کی جو بات رکھی تھی آج وہ ہماری دیش کی سچائی بن چکی ہے اور جو ان کی جو سوش تھی اور ان کا جو ویجن تھا اور ان کا جو نعرہ تھا نیشن فرسٹ وہ مجھے بڑا دل میں اپیل کیا بہت پہلے سے شروعاتی دنوں سے مجھے بھی بہت اپیل کرتا ہے نیشن فرسٹ is a very good thing اور ہر اگر ناغرک اس بات کو اپنے من میں رکھ لے اور اس کو جینا شروع کر دے تو نشت روپ سے بہت تیجی سے ہم شیشست ہو جائیں گی پورے بشو میں جی برکل ساورکر جی کا بھی یہی ماننا تھا کہ ہم کو اگر سورششت دیشوں میں آنا ہے تو ہمیں اپنی سنسکرتی پہ گھرب کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے آپ کو سشستر کرنا ہوگا تاکہ کوئی ہماری سوطنتتہ یہ ہماری سیورائزیشن پہ آنچ نہ لگا سکے اور وہ دن جلدی ہے آنے والا ہمیں لگتا ہے آ گیا ہے وہ دن ہمارا آج دیش پورے بشو میں جو بھارت کا رتبہ بڑا ہے وہ اس کی ڈپلمسی سے بڑا ہے اس ہماری اکانومی سے بڑا ہے ہماری بہت ینگ لوگوں کی بہت بڑی پپولیشن سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ کیونکہ آج ہمارے پاس بشو کے سب سے آدھونک ہتھیار ہیں ہم اپنے خود کے ورلڈ کلاس آدھونک ہتھیار بناتے ہیں ہم بلکل سشستر ہیں اور اس سشستر ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ اب کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ایک سمیہ تھا جب نہرو جی نے یہ سوچا تھا سوطنتتہ کے بعد کہ ہمیں ایک آرمی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اہنسا وادی لوگ ہیں اور جو پھر انیس سو باسٹھ میں جو ہمیں چائنہ کے وار میں جو ہیمنیشن ہوئی اس کے بعد فیل مارشل کے مکری اپا نے کہا تھا کہ اگر یہ دیش ساورکر جی کی سنتا اور ان کی ملیٹرائزیشن کی سنتا تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا بلکل تو ان کی سوچ اور ان کے جو آدرش تھے اور ان کی جو ایک سائنٹیفک تنکنگ بھی تھی وہ آج ہمارے دیش کا ایک بہت بڑا ایک مانسکتہ کا راجنیتی کا اور تلچر کا بہت بڑا حصہ بن گیا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے پرچپ نے ایک فرم بنائی تھی بھارتی جو سینہ ہے اس کی اتحاس کے اوپر اور اس میں ہم نے انٹیویو دیا تھا ان وار ویٹرنز کا جو سکسٹیو وار میں سکسٹی فائی میں سیمٹی ون وار میں جو شریک ہوئے تھے اور سکسٹیو وار چائنہ وار کے جو ویٹرنز تھے انہوں نے جو اس سمیہ کی جو حالات بتائی تھی ہم کو وہ بہتی شاکنگ تھی ہمارے لی کہ کتنا انپرپیئیڈ تھا بھارت اس سمیہ کسی کو کوئی کلو ہی نہیں تھا کیا اچانک سے کیا ہوا ہے اور کیا کرنا ہے یہ اتنا کنفیشن تھا تھا اس وقت کیا تھا کہ نہرو جی کا ایسا ایک ماننا تھا نہرو جی کو نوبل پیس پرائس چاہیے تھا مجھے لگتا ہے اس کے لیے وہ انہوں نے بہت انٹرنیشنلی کافی انہوں نے کوشش بھی کی پر آلٹیمیٹلی آپ آج جیسے یوکرین کا حال دیکھ لو ان کے پاس سب سے بڑا نیوکریئر آرسنل تھا انہوں نے وہ چھوڑ دیا تو اب دونوں طرف سے مار لگ رہی ہے تو یہ ساورکر جی کا یہ ماننا تھا کہ سشستر ہو کے ہی ہم اہنسہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیا بات ہے بہت صحیح what a visionary what a visionary انہوں نے جو جو پریڈکشنز کیے تھے اس سمیں وہ تقریباً سبھی ایک دم سٹیک ہوتے جا رہے ہیں جی جیسے ایسے بھارت آگے پر ہم سابر کر فلم پہ اور ان کے بیقتتب کی اوپر اور باتیں کریں گے پہلے ہم کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ سے جی جی کی آپ کا یہ فلموں کا سفر کیسے شروع ہوا کیا آپ نے سوچا کیا من میں بیچار آئے ہا کیسے ایکٹنگ کی دنیا میں پرویش کیا آپ نے اس وشہ میں بتائیے ہم کو دیکھیں میں بچپن سے ہی میں فلموں کا بہت شوقین تھا اور ایکٹنگ میں میری روچی تھی میں سپورٹس موتیلال نہرو سکول او سپورٹس رائے میں پڑھا ہوا ہوں اور ہمارا بہت بڑا درمیٹک ڈپارٹمنٹ وہاں ہوتا تھا تو اس کے اندر ایک انگریز تھے ٹیچر ہمارے ایلن لویس جن کا بھی ریسنٹلی دھیانت ہوا ہے اور ہمیں پتا چلا کی وہ بینہ تنکھا کے ہم کو یہ سب کناتے تھے تو ان کے پلیز دیکھ کے اور وہ سب دیکھ کے پریڑنا بہت ملی پھر میری بہن ایک ناٹک میں تھی جس میں ایک ہندی میں پچر بھی بنی تھی جوش کر کے جو ایک ویس سائیڈ سٹوری نام کے ناٹک کیا بات ہے وہ تو بڑی فیمس روبر وائز کی وہ میوزیکل ہے میوزیکل ہے کیا بات ہے اس میں میری سسٹر نے وہ سسٹر کا رول کیا تھا جو ایشویر رائے نے پچر میں کیا تھا تو ہم تو ٹھیک ہے ایکٹنگ چل رہی ہے میں اور میرا ایک دوست پیچھے بیچ میں باکسنگ رنگ بنتا تھا اور ریڈز اور بلوز ایک دوسرے کو پیٹتے تھے تو ہم دیکھ دوسرے کا موہ توڑ لیتے تھے ہر شو میں پر وہ جب کمپیٹیشن ختم ہوا تو میری سسٹر کو بیسٹ ایکٹرز کا پرائز میرا تو سب تالیاں مجھا رہے تھے اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اچھو نا اس کو مل سکتا ہے تو مجھے بھی مل سکتا ہے تو وہاں سے میں تھوڑا اور جاگروت ہوا اور میں نے کافی پلیز بطور ایکٹر کیے اور سکول میں ہی میں نے ایک دو پلی ڈیریکٹ بھی کیے تھے پر پھر وہ محول چلا گیا میں ڈی پی ایس آرکے پورم چلا گیا جہاں پہ سٹڈیز پہ ہی زیادہ دھیان تھا اور ایکٹیوٹیز پہ نہیں تھا اور میں وہاں پہ پھر پنپ بھی نہیں پایا بہت سال بعد پھر میں آسٹریلیا گیا مجھے لگا کہ ہولی وڈ جانا اتنا آسان نہیں ہے آسٹریلیا چلتے ہیں وہاں سے کچھ رستہ ڈھونیں گے کیونکہ جو انڈین پچر تھی ان میں گانا وانا یہ وہ مجھے بلکل پسند نہیں تھا مجھے سٹریٹ نیریٹیو اچھا لگتا تھا اور تو میں وہاں گیا پھر میں نے بہت طرح کے وہاں کام کی پڑھائی بھی کی ٹیکسی چلائی تو ٹیکسی چلاتے وقت مجھے سب سے بڑا انہوہب ایک ہیومن بینگ ایک کلاکار کے طور پہ ہوا کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی ہو ڈرائیور بھی ہے ٹیکسی میں اور وہ اپنی پرسنل باتیں کرتے ہیں رڑائی جھگڑے کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تو جب میں نے اتنی پاس سے دوسرے انسانوں کو دیکھا وہاں سے مجھے کافی ہیومن نیچر کے بارے میں مجھے کافی انٹرسٹ آیا اور میں کسی کوئی آ رہا ہوتا تھا چل کے تو وہ کہاں سے آ رہا ہے اس نے کیا کپڑے پہنے ہیں اور کس چال میں آ رہا ہے اس حساب کا میزک لگا دیتا تھا اور وہ مجھے بڑی ٹپ دے کے جاتے تھے پھر میں ہندوستان آیا واپس اور میں آنا نہیں چاہ رہا تھا پر قسمت مجھے واپس لے کے آئی اور یہاں پہ میرے ایکسنٹ کے کرتے جو میرا آسٹریل نے ایکسنٹ بن گیا تھا چھ سال میں وہاں رہتے رہتے مجھے ایک پچر میری منسون ویڈنگ میں وینیس فلم فیسٹیبل میں تھا جو منسون ویڈنگ کو اوارڈ میرا تھا تو اس کی پارٹی میں ناچ واج کے ہمیں ابھی سائیڈ میں بیٹھ گیا ایک امریکن پروڈوسر بیٹھا تھا وہ بولا کہ آپ ہی ایک ایسے ایکٹر تھے پچر میں جو ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا کیا بات ہے ایسے ایک گریٹ کمپلیمنٹ ہے آج کمپلیمنٹ آ رہا ہے وہاں تو میرے کو اتنا گسہ آیا وہاں بات کو اتنا دکھ ہوا ہے یہ بولا ہے بولا ایکٹنگ ہی نہیں کر رہا ہے ایکٹنگ ہی نہیں کر رہا ہے میں کر کے آنا تھا میں نے کسی کو یہ بات بتا ہی نہیں پھر میں نصیف صاحب کے پیروں پڑ گیا وہ مجھے کام سیکھنا ہے تو منسون ریڈنگ کے بعد میں تھیٹر کرنے لگا ان کے ساتھ دھیرے دھیرے میرے پارٹس بڑھتے گئے اور وہاں پہ رام گپال ورمہ جی کے کمپنی میں کام کرتے تھے ڈریکٹر وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے بولا رامو جی ملنا چاہتے پھر رامو جی نے مجھے ایک پچر میں ایک نام تھا اس پچر کا ایک ایسا ویلن کاشٹ کیا وہ پچر کبھی بنی نہیں بہت ہی اچھا رول تھا تو رامو جی بولے جتب تک یہ پچر نہیں بنتی تو کوئی اور کام نہیں کرنا تو میں نے کہا سر گھر کیسے چلے گا تو میں نے کہا کتنا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا تمہارا تو میں نے ایسی پھیک دیا پہتیس ہزار تو میں نے ٹھیک ہے ڈن ہر مہینے آکے لے جائے کرو میں نے کہا ایر پچاس بول دینے چاہیے تھے وہاں سے پھر مجھے ایک پچر میں نے ان کے ساتھ کی ڈی اور اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہو گیا جب میں نے ڈی پچر کی تو وہاں مجھے in and as جو سپنا تھا ایک چھوٹے شہر میں بیٹھ کے میں نے سپنا دیکھا تھا امیتہ بچے نہ تھی in and as dawn تو میں پہری پچر میں in and as آ گیا تو اس کے بعد میرے سٹرگل بہت شروع ہوئی کہ میں ابھی کس دشاں میں جاؤں کونسی پچرے کروں اور کس طرح کی انوائرمنٹ میں کام کروں اور کس طرح کی ایکٹنگ کروں میری اپروچ کیا ہوگی وہ میں نے دھیرے 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 کر کے آج اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایک پہچان مل گئی ہے ایک ایک اچھے اچھے کردار اس میں گھس گھس کے بنانے کی کرنے کی تو وہ دھیرے دھیرے بنتا گیا گھونسلا اور ہم ہم دانا بٹورتے رہے بڑی انٹریسٹنگ بڑی دلچسپ جیون یاد رہی آپ کی اور اتنے کردار کرنے کے بعد کیسے مر میں بچار آیا کیسے پریڑنا ہوئی کی سابر کر کر کردار بھی کرنا چاہیے جی یہ پریڑنا میرے پاس خود سے نہیں آئی تھی میرے پاس ایک پرویسر ہیں وہ پچر لے کے آئے تھے اور میں نے سوچا ان کے بارے میں تو مجھے لگا یار میں تو اتحاس کافی پڑھا ہے پر میں ان کے بارے میں کوئی زیادہ سوچ نہیں پایا صرف ویر ساور کر کالا پا نہیں تو اس کے بعد پھر میں نے جب ادھیان کرنا شروع کیا پہلے سشستر قرانتی پہ کی جس کے حصے تھے تو کہیں بھی کتابوں میں انگریزی کی کتابوں میں اسپیشلی ایک تقبی نے لکھی ہوئی کتابوں میں کہیں ان کا منشن ہی نہیں تھا زیادہ سشستر قرانتی کے اوپر ایک دو پیراغراف میں ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ بھی تھے انہوں نے بھی کوشش کی پر کچھ ہوا نہیں تو میں کہہ ان کو پھر فاسیوں پہ کیوں لگا رہے تھے جیلوں میں کیوں بھیج رہے تھے توپوں سے کیوں اڑا رہے تھے تو اس سے میری جگیاسہ اور بڑھی اور مجھے کافی شبچنتکوں نے بولا کہ ساور کر جی کا رول نہ کرو اچھا کہ بولا اس پہ تم میں لیبلنگ ہو جائے گی تم کلاکار ہو تم کیوں اس میں پڑھ رہے ہو تو اس سے پھر میری اور بھی اچھا ہے اور پربل ہو گئی ہے اور پھر کیونکہ اس کی سکرپٹ انہوں نے دھنگ سے لکھی نہیں تھی تو میں نے اپنے کو رائٹر اوٹکش نیتھنی کے ساتھ اس کا سکرین کے لیے لکھ دیا تین رات میں بارہ بارہ گھر میں نے کام کیا تین رات میں لکھ دیا اور پھر کچھ اونٹ ایسی کروٹ بیٹھا کہ مجھے رہے ہاتھ میں نردیشک کا بیٹن بھی آ گیا اور اس کے بعد پھر میں نے ایٹھان لی تھی کہ ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے جی جان لگا کے تن من دھن جو کی لگانا بڑا دھن بھی وہ میں نے پچھر کمپلیٹ کی اور اس کو ایک کالٹی سے بنایا اور اس کو میں نے کوئی اس کو سوفٹ کرنے کی بیلنس کرنے کی کوشش نہیں کی جیسا ساورکا صاحب تھے ویسا میں نے دکھانے کی کوشش کی true justice to the film to the character انڈیا میں کیا ہوتا ہے بائیو پک جب بناتے ہیں تو ایک سٹیڈ ایک اجیب سی کالٹی آ جاتی ہے اس میں جو کی ایک بہت بورنگ سی سٹوری ٹیلنگ بن جاتی ہے اور میں وہ نہیں چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا ڈرمیٹک ہو تو میں نے ان کی پوری جیونی کی کونالوجی لکھی پوری اس کو پڑھا لکھا اور پھر میں نے اس میں سے حصے نکال کے اس کو ایک ڈرمیٹک تھرلر ٹائپ کا ایک سکرین پلے بنا کے میں نے ان کی کہانی بتائی اور اس میں سارے مددے میں نے کور کیے ہیں جو بھی ان کے نام سے جڑے ہوئے ہیں چاہے بھے وہ مطر میلا ہو ابھینا بھارت ہو فری انڈیا سوسائیٹی ہو لنڈن لنڈن میں انڈیا ہاؤس ہو کالا پانی ہو ہندوتوہ ہو کاندھی اسیسینیشن کی جو آروپ ہو وہ ساری چیزوں کو میں نے ٹچ کیا ہے پر میں تو بناتے بناتے مجھے لگنے لگا یہ تو سیریز بنانی چاہیے ہاں کی اتنا کچھ ہے میں کوئی اتنا کچھ کاٹنا پڑا اس میں سے شوٹ کرنے کے بعد بھی تاکہ اس کو ایک کوئیسیف فلم میکنگ فلم وچنگ ایکسپیرینس میں لوگوں کے لئے بنا سکوں پر بہت ہی دکھ کی بات لگی مجھے گستہ بھی بہت آیا کی اتنے بہورنگی ویقتتو والے آدمی کو ایک دو نام کی آج بھی کر رہے ہیں آج بھی لوگ کر رہے ہیں جی جی اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں کیونکہ وہ ریلیونٹ ہیں ہاں کیونکہ اگر وہ ریلیونٹ ہوتے تو وہ نہیں ہوتا ان کے بارے میں کیا ہوا کہ ایک پکش نے ایک پارٹی نے ایک پریوار نے لیٹسے بہت سال ایک ہی پارٹی نے راج کیا پر جب ان کی الیکٹرال مائٹ کم ہوئی اور ایک ایسی پارٹی کی الیکٹرال مائٹ بڑھنے لگی جو کی ہندوتوہ کو اپنی ایڈیولوجی میں گنتے ہیں تو اوپیسلی اس کے جو جنہوں نے بنائی تھی وہ ان کے اوپر لالچنا تو لگائیں گئی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے اور موسٹلی لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور یہ سنی سنائی باتیں ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں اور کہیں بھی آپ ساورکر جی کا نام لوگ پچھلے پندر آگست کو ریلیز کرنا چاہتا تھا سوتانتر دیوست سوتانتر عویر ساورکر نہیں ہو پائی چھپیس جنوری کو ریلیز کرنا چاہتا تھا نہیں ہو پائی پھر شہیدی دیوست سے ایک دن پہلے ریلیز ہو رہی ہے اور الیکشن کے بیچ میں ریلیز ہو رہی ہے کیا وجہ تھی کہ ریلیز نہیں ہو پائی اس میں پرابلم چل رہی پچھر کمپلیٹ پیسہ میں نے بنائی نہیں وہ جو لگتا ہے جو انٹینسٹی ہے اس فلم کی اور جیسے آپ نے کہا کہ ویڈ ساورکر کے جیون کے جو مہتپون جتنے بھی مائید سٹونس ہیں جو بھی ان کے کانٹریبیوشن ہیں جو بھی ان کے سوچ ہیں جو بھی گھٹنا کرم ہے وہ ہم نے تو ٹویلر کئی بار دیکھا رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسے فلم میکر میں آپ کو بتاؤں پورے وشوے میں جو پراتشیم کے جتنے بھی آڈینسز ہیں جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے سب سے نویدن کروں گا کہ اوش جائیں اور سینیما ہال میں اس فلم کو ضرور دیکھیں یہ آپ کے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیڈینس ہوگا یہ میرا بہت گہرائی سہی ماننا ہے تینکی سر تینکی تو موونگ فورڈ کیسے ڈائریکٹرز ہیٹ آپ نے پینلی دیکھئے میں اس کی ایک انیلوجی دیتا ہوں جب میں ایکٹر تھا تو میں انڈیویجول ٹینس پلیئر تھا میں اپنی تیاری کر کے اپنے چینجنگ روم میں تیاری کر کے میں آتا تھا کوٹ میں میں یہ کرنا تھا ڈائریکٹر کے ساتھ میری باتچیت ہوتی تھی جب ڈائریکٹر بنا میں تو مجھے فوٹبول ٹیم کا کیپٹن بنا دیا اور بولا ان سب سے انڈیویجول ٹینس کھلوا تو وہ ایک پہلے تو کلیریکل کام بن گیا پھر منیجریل کام بن گیا اور اس میں پھر مومنٹ پہ آپ جا کے اس میں جتنا آپ کی انرجی ہے اس میں آپ اپنی آرٹ اور وہ سب اس میں ڈال سکتے ہو پر چونکہ میں نے اس میں میں سہہ لیککھ ہوں میرے دوسرے لیکھا کا اتکرش نائتھنی ہے جو کی کافی مائیتھولوجی وغیرہ لکھتے ہیں ٹیلیویجن پہ تو ان کے ساتھ میرا جو اٹھا تو میرے دماغ میں کلیر تھا یہ کہ میں کیا چاہتا تھا اور میں بالکل میں ایک ڈرمیٹک پچھر بنانا چاہتا تھا کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ینگ لوگوں کو انگیج کرنا ایسی فلموں میں بہت ضروری ہے اور ان کے لیے وہ ایک ایک تھوڑا پنچ تھوڑا ہائی ڈراما اور ایک فاسٹ موونگ سکرین پلی بہت ضروری بہت عوشک ہے کی میری میری مینیجر ہے اور میری دوست پنچالی چکرورتی جب میں نے ڈریکٹر بنا میرے پاس آیا بیٹن تو انہیں بولا کون دیکھنے جائے گا اس کو کیوں دیکھنے جائے گا کچھ کو پڑی ہے ینگ جن زی کو تو سوطنتطہ سنگرام کی پچھریں دیکھتے ہیں اس ٹائپ سے وہ اس کو بھی دیکھیں بہت بڑی ہیں بہت ہی اچھا ایک سوال میرے مند میں اکثر اٹھتا ہے نشد روح سے میں نے کہا کہ جب آپ جیسے کسی شخصیت سے ہماری ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا جو انڈسٹری سے ہیں انڈسٹری کا ایک یوشولی ایک ٹرنڈ ہے کہ یہاں وراست میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں لوگ جو ہے پیدائشی ایکٹر ہو جاتے ہیں جنم ہوتے ہی جو ہے ایکٹرز اور ڈریکٹرز اور وہ جو ہے ایک لینیج میں ہی وہ لگیسی آگے بڑھتی رہتی ہے اور ظاہر سے بات ہے از ایک فلم مکر میں نے بھی اس انڈسٹری کو دیکھا ہے حالانکہ تھوڑا دور سے ہی دیکھا لیکن ایک سوال ہمارے من میں رہا ہے ہمیشہ کہ آپ جیسے ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ ٹیلنٹیڈ جو ایکٹرز ہیں اور اب ایک ڈریکٹر ہیں آپ لوگوں کو اپنا یہ راستہ پرشست کرنے میں کیا چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا جی دیکھئے میرے فادر ڈاکٹر ہیں وہ چاہتے تھے میں بھی ڈاکٹر بنوں میری سسٹر تو ڈاکٹر ہیں جو کہ میرے سارے ویٹ لاؤس میں وہ انٹرلر میڈیسن کی ڈاکٹر ہیں جو نیٹریشن میں سپیشلائز کرتی ہیں تو سارا میرا ویٹ لاؤس ویٹ گین مسل گین ٹمی گین ووٹیور ووٹیور کیریکٹر ریکوائرز میں تو ان کی گائیڈنس میں کرتا ہوں تو جیسے کی میرے پتا جی چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں اور میری سسٹر چاہتی تھی کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے تو وہ بن گئیں تو جو آپ بول رہے ہیں ویسے ہی جس انوائرمنٹ میں آپ پڑے ہوتے ہیں آپ فلم آپ کے فادر ایکٹر ہیں یا ڈریکٹر ہیں یا پروڈوسر ہیں آنا جانا بات چیت سب وہی ہوتی ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں کروں پر یہ بلکل کٹھنائیاں ہوتی ہیں گسنے میں کٹھنائیاں ہوتی ہیں اور پھر ایک ریگولر کام ملنے میں کٹھنائیاں ہوتی ہیں پر وہ کسی بھی انڈسٹری میں ہوتی ہیں تو میرا یہ بلکل ماننا نہیں ہے کہ کئی فلمی فیملیوں کے بچے بھی نہیں چل پاتے بہت کوشش کرتے ہیں ان کو نہیں چل پاتے تو وہ ایک چیز ہے وہ بیلنسر وہ آپ کے اندر ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے وہ سب بھی ہونا چاہیے اور باہر سے ہیں اور آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ ریزیلینس زیادہ چاہیے آپ کو لگے رہنا پڑتا ہے ایک فیلیر سے دوسرے فیلیر سے تیسرے فیلیر تک بینہ انتھوزیازم لوز کیے آپ اس میں لگے رہو تو آپ کا ٹائم آئے گا کیا بات ہے یہ میرا ماننا ہے میری تو یہ پاتھنا ہے کہ آپ جسے اور لوگ آئے ہیں اور ایسے افثر ان کو ملیں اور یہ جو ایک پرمپرہ ہے جو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بیانڈ بھی لوگ سوچیں اور اس کے بیانڈ بھی کام ہو فلمیں بنی میرا پرابلم زیادہ کبھی مجھے کام نہیں مل رہا اس کا پرابلم میرے کو کبھی نہیں ہوا میرے کو ہمیشہ کام ملا ہے اور میں نے جان بھوچ کے کام نہیں کیا بہت ساری فلموں میں کیونکہ میرے ٹائپ کی فلمیں نہیں ہیں حالانکہ وہ ہی فلمیں جا کے بڑی ہٹ ہوئیں اور اس میں لوگوں کو کیا پر میں اس بات کو کان پر جو بھی نہیں رہی میرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے جو میری اپروچ ہے وہ محول شاید ہماری انڈسٹری میں کم ہے اور جو quality control اور جس سے میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا کم ہے تو پر ابھی تالم بن رہی ہے لوگ اور پروفیشنل کام کر رہے ہیں کلچر چینج ہو رہا ہے میرا بھی ملا میرا ہمیشہ سے یہ مقصر تھا کہ اگر ہم ہولی وڈ کی پچر دیکھتے ہیں تو ہولی وڈ والے ہماری پچر کیوں نہیں دیکھتے یہ بات میرے مند کو چھوٹی آئی ہے یہ ریلیمنٹ پریشن ہے کیونکہ میں پہلے ہولی وڈ میں تھا جب میں نے اسی سے فلم بناتے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں اپیل کرتی انٹرنیشن آڈینس پہ اس لیبل پہ کیوں نہیں ہم لوگ بھی اس سب ہوتے دیکھ نہیں تو آپ کو کیا اس کا اقت ملا یہ دیکھئے ایک تو سٹوری ٹیلنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہماری جو پچروں میں جو پارسی ٹیٹر سے آکے جو ہماری پچھلوں میں میوزیکل پچھلیں جو بنتی ہیں وہ لوگ وہاں پہ بھی بننے لگی ہیں بہت پہلے بھی بنتی تھی میوزیکل پہلے فریڈ ایسٹیر وگیرہ میوزیکل ہی کرتے تھے میوزیکل بڑی ہٹ ہوئی تھی وہاں زمانہ بدل گیا لوگ آگے چلے گئے مطلب آگے کیا انہوں نے دوسرا رکھ پکڑ لیا دوسرا ہے quality of performances quality of shot taking quality of the finish of the movie اس کے اندر ہم لوگ پیچھے رہے ہیں تو جیسے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کی امریکہ نے موویز کے تھروں جو پروپاگینڈا پوری دوش میں پھرایا ہے بلکل ان کے وہ کبھی ہار نہیں سکتے وہ ہمیشہ اچھے ہیں ایلین بھی صرف امریکہ میں آتے ہیں تو انہوں نے چھلی بنائی ہے ورلڈ وائی پروگینڈا سے اپنی انڈسٹری کوکا کولا سے لے کے سب کچھ پلیسمنٹ کر کے انہوں پوری وش جیسے ہمارا دیش بدل رہا ہے ڈیپلا موسی سے سشستر ہونے سے اکانومی سے ویسے ہی ابھی ہمارے دیش کا جو گورب ہے اس کا next step ہونا چاہیے کی ہم بھی اپنے فلموں کے درہو وش میں وہ بات دکھائیں جیسے مجھے میں ایک فلم کی تھی ایکسٹریکشن کرس ایکسٹریکشن مووی تھی جو کی نیٹفلکس پر ریلیز ہوئی تھی بہت چلی تھی کوویڑ کے دوران ریلیز ہوئی تھی تو سب لوگ کیپٹی آڈینس تھے ہمارے تو اس میں میرے پاس چوئیس آئی تھی اس میں دو رول تھے تو مین بلن کا رول جو اس کی پرفارمنس پاتھتا اچھا پاتھتا اور ایک اور رول تھا جو کم لکھا ہوا تھا پر ایکشن والا رول تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ ہماری چھوی ورلڈ میں ٹیکسی ڈرائی ور سائنس ٹیکی سیون ایلیون کلرک ڈاکٹر یہ چیز دیکھتے ہمارے جو ایک مچیزموں اور ایک جو ہمارا ایک اگریشن اگریشن ہے وہ ورلڈ میں انہی ہیں تو میں نے وہ توڑ کے ایک ایکشن پارٹ کیا جس میں کریس ہمس ورد جو تھور تھے ان کے ساتھ گھوسا باجی تو میں اس کو توڑنا چاہتا تھا اور یہ کیوں ہے شاید یہ اس لئے بھی ہے کیونکہ ہم اہنسہ کا دیش مانے جاتے ہیں جس سوچ کو ساورکن نے اپنے جیون میں خارش کیا ہے انہوں نے کہا بہت آوشک اہنسہ جہاں بھی آوشک ہے وہ کرنی چاہیے ہالی وڈ کی بات بتائی اس میں بلکل آپ نے صحیح کا پروپاگینڈا اور اس میں پروپاگینڈا ساتھ کیا ہو جاتا ہے کی یا تو ہم ان کی فلموں سے امپریس ہو کے انہی کی ٹائپ کی فلم بنا دیتے ہیں جو کی ان کی فلموں سے تھوڑا پانی کم جائے ہوتی ہے یا پھر ہم ایسے سبجیکٹس جیسے اپنے وہ تھے ستیجی ترے وہ اپنے دل سے اپنے دیش کی اپنے دیکھی ہوئی سب چیزیں بڑی ایجوکیٹڈ طریقے سے ایک فلم میکنگ کرتے تھے اور ان کا لوہا پوری پورا وشو مانتا تھا اکیرہ کروساوا ان کو ایڈمائر کرتے تھے اور ان کو اونری آسکار دیا ان کی اینڈ آف لائف میں پر وہ ایک جو روٹ سے انہی کی ٹائپ کی پیچر کم پیمانے پر نہیں دکھا سکتے ہمیں ایک اور رکھ لینا پڑے گا ہمیں اپنا اور انڈین ہونا پڑے گا تب ہی جا کے ہم ان تک پہنچ پائیں گے بہت صحیح آپ نے اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ جلدی ہی یہ بھی شروع ہوگا بنایا جائے گا اور پوری دنیا کے سامنے پردشت کیا جائے گا تو نشت روپ سے دیری دیری وہ ٹوینڈ بھی چینج ہوگا جب بھارت کی فلمیں وش پتن پہ دیکھی جائیں گی جی جی میں ہمارا کیا ہوتا ہے ہماری فلمیں جو وہاں جاتی ہیں وہ یوزلی انڈین ڈائسپورا میں ہی رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ بڑے اوارڈز میں فیچر ہونا پڑے گا تاکہ وہ فلموں کا ایک رستہ ایک اچھا انڈیا سے اتنی کالٹی کی پچر آئی ہے کی آسکر جیت گئی یا یہ وینیس فیسٹیول جیت گئی یا کان جیت گئی تو اس سے پھر ان لوگوں کو ہماری سینما کی طرف ریسپیکٹ ہوگا تو یہ بات تو نشیت ہے کہ سابر کر فلم کے ٹریلر نے پوری سوشل میڈیا پر دھوم بچا دی اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کئی ریویوز بھی دیکھے بڑے پوزٹیف ریویوز لگے اور اتنا کمال کے بشے آپ نے چنا ایسے ویکتتو کو چنا بھارت کے ایسے مہان سپوت کو آپ نے چنا کی جن کی لائف تو واقعی انوکرنی ہیں تو کیسے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ساور کر کے رول میں اپنے آپ کو اتارنے میں ڈھالنے میں اس کو پوچھوے کرنے میں کیونکہ یہ آسانی کسی بھی ایکٹر کے لیے بہت چناتی پول رول ہے کیا کیسے آپ نے اپنی پیبریشن کی پہلی بات تو میں ان سے بہت الگ دکھتا ہوں پچھر میں میں ان جیسا دکھتا ہوں اس کے لیے بہت کام کرنا پڑا میں نے تیس کلو وزن گھٹایا تاکہ میں ان کی طرح تھوڑا پر اس کے علاوہ وہ تو ایک فیزیکل اپیرنس اور ایک فیزیکل لیول پہ اپنے آپ کو لے کے آنا کیونکہ ریال کردار ہے ان کی فوٹوز آویلیول ہیں تو وہ ایک وہ تھا پھر میں اس کے میری میکاپ آٹیشن رینو کا پل لئی ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اور بھی رول کی ہیں چال صوبرا جو راجر عوی ورما انسپیکٹر عوی ناش وغیرہ تو اس میں بھی ہم یہی کرتے ہم سیمیلیریٹی دیکھتے ہیں اس سیمیلیریٹی کو انہینس کرتے ہیں تاکہ وہ اور ان جیسا لگے آوٹلائن دیکھتا ہوں میں کہ آوٹلائن ریال کیریٹر جیسی لگنی ساورکر جی کے رول کے لیے میں نے ساورکر جی کو پڑھا ان کے بارے میں کتاب ہندی میں انگریزی میں کچھ ماراتھی دوستوں سے بھی باتیں کی کیونکہ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ ماراتھی میں لکھتے تھے کافی تو جب ماراتھی میں گئے تو ان کا لٹریچر lost ترانسلیشن کیونکہ ماراتھی بہت اموشنل لینگویج بہت چارج لینگویج ہوتی تو اس کا اموشنل ترانسلیشن شاید نہیں آ پا رہا تھا پھر میں نے کچھ ماراتھی لوگوں سے بات کی میرے دوست تو یہ سب سوچ کے ان کے بارے میں پڑھنا ان کو پڑھنا اور ان کے بارے میں جو ان کی لینگویج میں لکھا ہو وہ اپنے اندر لے کے آنا یہ ایک کام کیا پھر میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی پرستیتیوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے تو ان کی پرستیتی کیا تھی سیچویشن کیا تھی اس وقت جس سے وہ ایک چودہ سال کے بچے سے لے سبتر سال تک میں ان کو دکھایا ہے تو اس میں کیا گھٹنائیں گھٹتی ہیں جیسے ہر ایک کے جیون میں گھٹتی ہیں آپ ہولی وود میں کام کر رہے تھے ہم انٹرویو کر رہے ہیں ایسی ایسی کافی گھٹنائیں آپ کے جیون میں ہوتی ہیں تو ان گھٹنائوں سے ان کے اوپر کیا تھی وہ گھٹنائیں اور ان کے اوپر کیا ان کا اثر پڑا تو یہ چیز جو ہے یہ سب کر کے میں نے کردار تک وہاں تک میں پہنچا کے وہ کر سکوں میں تو کئی بار اپنے شورٹ لینے بھول جاتا تھا دوسرے کے پیچھے میں ہاں چاہی ہوگیا بیری گوڈ ٹیک ہوگیا چلو ارے آپ کا تو شورٹ نہیں لیا رہے پھر میک اپ کرو یہ کرو وہ کرو تو it was very tough playing director and actor was tough but کیونکہ میں پوری کریئر میں میں کبھی منٹر جا کے نہیں دیکھتا ہوں جیسے آپ بات کریں میں سوال مجھے پہلے مت بتاؤ وہ کیا ہے اس سے spontaneity اور اپنے اندر ایک belief آتا ہے کہ مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا بہت بڑی چونکہ اگر منٹر دیکھنے لگ جاؤں تو کبھی انتی نہیں ہوگا اس کا کبھی سیڈیسپائی نہیں ہو سکتا ہے ایک اندر سے گٹ فیلنگ آئے گی کی نہیں یہ صحیح آیا بلکل تو ان کو آپ نے پڑھا اور ان کا جو mannerism تھا ان کا جو بولنے کا انداز تھا ان کا جو وقت تھا اس کو بھی بڑے ایک subtل طریقے سے اس کو اپنے اتاننے کی کوشش کی میں نے caricature تو نہیں کیا کیونکہ ان کی بہت کم footage available ہے black and white footage available ہے اور ایک عمر کے بعد کی ہے اور ان کی جو آواز available ہے وہ تو بہت ہی بات کی ہے جب کافی عمر ہو گئی تھی جب اپنی late seventies میں آگئے تھے میرا اور ساورکر جی کا مشرن جو ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا result آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود ہی بول رہے ہیں لیکن اگر میں ان کی ایکٹنگ کرنے جاتا یا ان کو کاپی کرنے جاتا تو کاپی لگتی تو یہ ایک عجیب سا سائنس ہے پتہ نہیں کہ خود کو اور ان کو ملا کے ہی آپ پارٹ کر سکتے آپ کسی کی پیرڈی نہیں کر سکتے ہا ممکنی نہیں ہے اس کو جینا ہے اس کردار کو پوری شدت کے ساتھ میں یہ مانتا ہوں کہ سب سے چنوٹی پرن ہوتا ہے ایک ایکٹر کا سات سات ڈائریکٹر بھی ہونا تو یہ کیسے آپ کو پرپیر کیا کیسے ہینڈل کیا اپنے ڈائریکٹوری رول کو دیکھئے پچھرے میں نے بہت کی تھی سیٹ پر میں بہت تھا سب سے بڑی چنوٹی تو وہ چیزیں جیسے پری پرڈکشن پوسٹ پرڈکشن اور آپ کو کیا چاہیے فریم میں وہ ایکسپلین کرنا تو وہ ایک بہت کلیریکل کام لگا مجھے بہت ہی جیدہ کلیریکل کام ہے آپ اپنا اس میں ایک انسٹنکٹ سے چلتے ہو تو جیسے میں ایکٹر انسٹنکٹ فالو کرتا ہوں میں ایک سیناریو جیسے جب آپ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں تو آپ ورل اپنے دماغ میں بناتے ہیں آپ اس ورل میں ویکیوم میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں سمیلرلی ایک دریکٹر میں اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس میں سب کیا اور میں تو بھوکا مر رہا تھا تو آج کل ایک نئی ٹم آئی ہے ہنگری تو میں تو ایک تم ہنگری تھا میرے کو اجھیل بن گیا تھا ایسا میرا حال ہو گیا تھا بھوکا مرتا رہتا اور یہ سب پر میں سب ہی دکھ رہا تھا پہلے فریم سے لوگوں کو یہ لگا تھا کہ کچھ گھنٹے سب اپنی پچھ بناتے پھر اس کے بعد ان کو لے کے آنا پڑتا ہے یہ بہت اچھا ہے پر یہ میری پچھر میں نہیں یہ بنا تو وہ لوگوں کو ایک اپنے ویجن میں دوڑانا اس کے لئے انٹر پرسنل سکلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کی میں اس پچھر کو کرتے کرتے کافی زیادہ سیکھ گیا ہوں پہلے مجھ میں کم تھی کیا بات ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں رندیب خوٹر جی سے یہ ابھی ورطلاب آگے چلے گا کیسے اتنے چنوٹی پون کارکو انہوں نے سمپن کیا ایک ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈیریکٹر ہونا وہ نشت روپ سے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے اور انہوں نے بہت ہی سبلتہ پورپا اس کو کیا ہے اور اتنے اچھے سے جو یہ فلم بنائی ہے اس کو ہم سب کو ملکہ سفل بنانا ہے اس لیے میرا سب سے نبیدن ہے کہ یہ فلم اوشر دیکھے پہلی بار ساورکر جی کے بارے میں کب آپ نے سنا اور آپ کی کیا رائے تھی پہلے ان کے بارے میں ایکچولی ان کے بارے میں زیادہ سنا نہیں تھا کیونکہ کسی ہسٹری کی کتاب میں نہیں تھا لوگ ان کا نام لیتے نہیں وہ تو ابھی کچھ سالوں سے جب ان کی ایڈیو جی والی سوچ اس دیش کی گورنمنٹ چلا رہی ہے تب سے ان کا نام اور آنے لگا تھا پر میں نے پہلے یہ سنا تھا ویر ساور کر کالا پانی وہ کالا پانی گئے تھے اور ان کو ویر ساور کر بولتے تھے اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا تھا یہ سارا میں نے ڈسکور کیا ہے میرے لئے یہ سب نئی چیزیں تھیں اور میں اپنے آپ کو بھی بدھو مانتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کیوں نہیں میرے کو تک پہنچا تھا پر یہ میری گلتی نہیں اور مجھے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ان کی لائف کی ڈیٹیلز نہیں پتا ہے وہ پتا چلے اسی لئے میں نے یہ ایک گصے میں آکے یہ پچھ بنا کہ لیٹ می کمیونکیٹ اور مجھے کئی بار لگتا ہے کہ ان کی آتما ہی مجھے گائیڈ کر رہی ہے کیونکہ کئی بار میں پھر جاتا تھا سکرین پلے پہ کیا کریں کیا کریں تو میں تھوڑا لیٹتا تھا اور چاروں طرف کتابیں تھی ان کے بارے سمرپن کے ساتھ کام کرتا ہے تو جیسے آپ نے سابرکر جی کے اوپر کام کیا تو نشی دروپ سے گائیڈ کرتی ہے اور عشور کی کرپا بھی رہتی ہے لیکن یہ جو نیریٹیو اور میں آپ سے بڑا سپشٹ جانا چاہوں گا اس کا اتر ہے کیونکہ بہت سمیں سے یہ کے جو ہے ان کو اس طریقے سے ان کو بدنام کرتے ہیں یہ کتنا گلت نیریٹیو ہے اس وشے میں آپ کا پشٹ سوچنا ہے آپ ہم آڈینسز کے سامنے رکھیں جی پہلے تو جو ان کو مافی ویر بولتے ہیں ان کو ان سے مافی مانگنی چاہیے جو مافی نامہ یا جو بھی اس کو بولتے ہیں وہ بیل یاچیکہ تھی جو کی ہر جو پروسیس کا حصہ ہوتا ہے ہر قیدی کا حق ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ فانسی چڑھ گئے ان نے تو بیل پلی نہیں لکھی پہ ان کو فانسی ہو گئی تھی ایک ٹائم تھا ایک ہوتے تھے تو ستائیس سال کے آدمی کو پچاس سال کی قید ہو گئی ہو اور آپ کو اتنی بیکار کنڈیشن میں رکھا جا رہا ہے سات بھائے گیارہ کی سیل میں رکھا جا رہا ہے تو آپ کیا وہاں پہ ہنیمون منائیں گے آپ کیا ریزورٹ میں لیٹے ہوئے آپ کیا کریں گے آپ وہاں سے نکلنے کے لیے سام دام دند بھید کچھ بھی ہو جائے آپ استعمال کریں گے بلکل ساورکر جی خود وکیل تھے انہوں نے نہ صرف اپنے لیے یاچکہ لکھی پر بہت سارے قیدیوں کے لیے یاچکہ لکھی اور وہ قیدی فری بھی ہو گئے صرف ان کو اور ان کے بھائی کو نہیں چھوڑا اور جو ان کو بولتے ہیں مافی بیر چلو میں ایک سیکنڈ کے رئے بولتا مان لیا مافی بیر چل بھائی تیری مان لی تو انگریزوں نے ان کو ستائیس سال کیپٹیویٹی میں کیوں رکھا اس لیے رکھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی ڈینجرس آدمی تھے وہ ڈینجرس کیوں تھے فیزیکلی ڈینجرس ہیتے نہیں تھے جتنا ان کی سوچ اور ان کی انفلوینس کرنے کی طاقت جو وہ لوجک دیتے تھے جو وہ سمجھاتے تھے وہ بہت ہی عدبوتہ اور انگریز اس چیز سے ڈھتے تھے تو انہوں نے یہ لکھا اور انہوں نے کافی لوگوں کے لئے لکھا خود بھی کافی لکھی انگریز نے کبھی نہیں مانی پھر ان کے چھوٹے بھائی نارائن راؤ گاندی جی کے پاس گئے اور انہوں گاندی جی سے ایڈوائس مانگی گاندی جی بولے کہ وہ اچھے لکھا ہیں پر وہ یاچکہ میں لکھنے والی لمبی کہانیاں نہ لکھیں فیکٹس بتائیں یہ ہمارا فیکٹ یہ ہمارا ہوتا ہم پولیٹیکل پریزنر ہیں ایسے ہوتا ایسے ایسے کیسز میں اپنے باقیوں کو چھوڑا ہے تو اسی حساب سے ہمیں بھی چھوڑی گاندی جی نے ان کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے چھٹھیاں بھی لکھیں انگریجی سرکار کو تو ان کو کالا پانی سریحہ ہوئے اور تین سال کے لئے مین لینڈ پہ رکھا جب وہاں سے ان کو چھوڑا گیا چودہ سال بعد جب بیل پلی ان کی ایکسیپٹ ہوئی تو ان کو دو کنڈیشن پہ ریلیز کیا گیا کہ وہ کسی تو اس کے بعد وہ بھی ان کی کٹنی کڑی نظر رہتی تھی کہ وہ بھی انہوں نے لنک بنا لیا کہ باتیں یہ بنائک ساورکر والی لگ رہی ہیں انگریجوں نے ان کی پانچ سال اور بڑھا دی جو ان کو ہاؤس ارش تھا پھر بھگت سنگھ کی جو فانسی ہوئی تو انہوں نے کالا گراؤنڈ آرمڈ ریولویشن کی جتنی ارگنیزیشن تھی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی 1857 بھارت کا پہلا سوتمتتہ سنگرام وہ کتاب اتنی ڈیٹیل میں لکھی تھی اور اس کے اتنے پرووکیٹیو دیش بھکتی واری فیلنگ جگانے واری کتاب تھی کہ وہ کتاب سب ہی سوتمتتہ انہوں نے کیا پھر ایسے ہی ازاد ہند فوج میں بھی آپ کو بندوق دی جاتی تھی کتاب دی جاتی وہ ان کی جو اپلبدی تھی انہوں نے ایک پورے دیش کی پیڑھیوں کو ایک الگ سوچ دے دی کہ یہ سپائی میوٹنی نہیں تھی یہ ہمارا پہلا سوتمتتہ سنگرام تھا یہ کر کے انہوں نے اکھی کاندھی جی تو پتی تپاون کا گانا گا کے چلے گئے پتی تپاون مندر انہوں نے بنائے اس میں ہر انسان جا سکتا ہے پرارتھنا کرنے یہ لوگوں کے ساتھ جو اس وقت نیچے لوگ مانے جاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ان کو جنیو سرمینی کراتے تھے مجھے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں رندیپ ہڈا سے نہیں ویر ساورکر سے بات کر رہا ہوں رندیپ ہڈا اور ویر ساورکر میں عودے کا بہت فرق ہے لیکن وہی جو ان کی جو سوچ ہے ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ بہت گہرائی سے آپ نے اپنے جیون میں جیا ہے اس کو جی اور کوئی چارہ ہی نہیں اور کتنا یہ ایک سکت انبہ ہے اپنے آپ میں جینا ایسی باتوں کو ایسی ایک مہا پرش کی تو یہ کلاکار کا ایک دوسرے انسان کے ہونے کا ایک لگجری بھی ہے اور ایک یہ ایک اس میں مزہ بھی اسی میں آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ کے ایک دوسرے ویکتی کے شوز میں جا کے ان کی پوائنٹ آف ویو اور یہ سب کریں پر میں نے ساورکر جی سے اتنا بڑا کردار تو کبھی نہیں کیا ہے سب شیپ میں ہم لوگ بتائیں کہ ساورکر کے جیون کے یہ تو ایک تو انیس سو کے دشق پہلے دشق جو سیکرٹ سوسائٹیز تھی جو بھارت وہاں سے بندو کے بھیجی جا رہی تھی بام مینوول بھیجے جا رہے تھے چٹھیاں لکھی جا رہی تھی اس پہلو کو کرتا ہے اور یہ سشستر کرانتی کو کرتا ہے جو چاپے کر بندو سے میں شروع کرتا ہوں پھر خدی رام بھوس انت کن حریب ندن لال بھگت سنگ سلاش چند بھوس ان سب کی جیونی میں ان کا کیا پر بھاو رہا وہ کیسے ان سے کنیکٹیڈ تھے وہ سب آتا ہے پھر ان کی کتاب کی جو ان نے لکھی تھی بھارت کا پہلا سو تنتہ سنگرام پھر ان کی کالا پانی کی سزا وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا پھر انہوں نے کس پرستی میں ہندوتوہ بنایا اور ہندوتوہ کیا ہے اور پھر ان ٹی مسلم جو یہ ان کے خیالات ہو گئے تھے اور کیونکہ اس لئے ہوئی تھے کیونکہ ان کو زیادہ سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا اس دیش میں ان کو پریفرنس دی جارہی تھی اپیزمنٹ پولیسی جو کی آج بھی بات کرتے ہیں اس سے یہ کیسے پربھاوت ہوئے اور پھر کیسے ہمیں فائنلی یہ میں پچھر میں پروو کر دیتا ہوں کہ انیس سو چھائلیس میں جو بامبے ڈاک میں جو میوٹینی ہوئی تھی جس میں ٹوینٹی تھاؤزن سیلرز ایر فورس اور پولیس پرسنل بہتر شپوں وار شپس کی گنز جب ہندوستان پہ کری گئی انگریجی شپس کی تب جا کے آج دے سے بروک تا کیمیلز بیک اس وقت کلمیٹ اٹلی جوج سکھت کے پاس کہے تھے انہوں نے بولا تھا کہ ابھی ابھی ہم ان کو باتوں میں نہیں اٹھکا سکتے ابھی یہ سشستر لوگ ہیں آزاد ہند فوج کا پریشر جو سپاہی ان کی خود کے ٹرین کی ہوئے سپاہی جو وشوید سے آرہے تھے وہ آئینے میں جا رہے تھے تو کیسے سشستر کرانتی کی پریشر سے ہمیں اہنسہ والی آزادی ملی بہت صحیح آپ نے انسہ والی آزادی ملی واقعی سب سے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا ٹریڈم مل کا وہ یہی آرمڈ ریبیلین تھا جس سے انگریز گھپڑا گئے تھے ان کو لگا کہ اب نہیں رکھ سکتے انگریز ویسے بھی تھک گئے تھے انگریز چھالیس سے انیس سو انتالیس تک تیس دیش دیشوں کو کولونیل انجن سے آزادی ملی تھی اس میں سے بھارت بھی ایک 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 جیون کی درشن کو درشتکون کو ان کی ویشن کو اور ان کی باتوں کو جیسے انالوائیڈ نیشنلزم نیشن فرس ہندوتو کی بات جس انہوں نے مضبوطی سے رکھی ہے اور جتنا کنوکشن تھا اس پہ ان سب چیزوں سے آپ پرسنلی کہا تک ریلیٹ کر پائے جی آپ جب ایک کردار کر رہے ہوتے ہو تو آپ ہنڈرڈ اینٹی پرسنٹ اس کے ساتھ آپ رہے ہوتے ایکٹر آپ اس کو ایک بہار کے نظریے سے بھی دیکھ رہے ہوتے اور ان کا جو ہندوتو تھا وہ میرے خیال سے اس میں یہ تھا ان کا ماننا یہ تھا کہ دیش دھرم سے اوپر ہونا چاہیے سندھو ندی سے ساگر تک اس وشال بھارت بھومی میں جو ہم لوگ جو بھی لوگ رہتے بہت سندھر ایک چیز جو اگر میں آپ سے پوچھوں کی کیا درشک جو ہے اس فلم کو دیکھنے کے بات یہ بہت اچھا پرشن ہے میں نے اس میں اس فلم میکر میں نے آپ کو فیکس دکھائے درمیٹک دکھائے ہیں پر وہ جو فیکچول پوائنٹس ان کو نہیں بدلہ اور میں نے ان کو پچھر میں ویر بھی نہیں کہا میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس کو دیکھے وہ گھر جائے ان کی جیونی کے بارے میں سوچے اور خود دیسیجن لے کہ وہ ویر تھے کے نہیں میرا یہ ماننا ہے کہ پچھر کا پرشن اٹھانا آڈینس کے دماغ میں جنتہ کے دماغ بہت ہی بڑی اچیفمنٹ ہوگی کیا بات ہے پرچم نے کئی ورش پہلے ایک شورٹ فلم بنائی تھی ساور کر کے اوپر تو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ جو بہت پسند کیا تھا جس کو لوگوں نے پرشن اور میری بڑی اچھا تھے کہ میں کبھی یہ فلم مناؤ لیکن آپ نے بنائی مجھے بہت خوشی اس بات کی ساور کر جی پہ تو اب بھی اور پچھرے نہیں بنے کیا یہ سمبب ہوتا جو آج آپ نے کر دیا یہ سمبب ہوتا آج سے ایک درشک پہلے کس طریقے کی فلم بن پاتی شاید کوئی بناتا ہے نہیں اس لئے بنائی بھی نہیں ایک ان کی اوپر ایک اور پچھر بنی تھی جو کی پھڑکے صاحب تھے سانگ رائٹر رائٹر تھے انہیں بنائی تھی انہوں نے بھی چندہ اکٹھا کر کے کافی سال میں لوگوں کے ہاتھ پہ جوڑ کے وہ پچھر بنائی تھی ان کی پچھر بنانا بہت ہی کٹھن کام ہے گا آپ نے شہد سمیں لوگ بھی اس منٹل فریم میں تھے نہیں آڈینس بھی نہیں تھے وہ تو اب ہمارا ایک ریبرت ہوا ہے ایک طرح سے کہ ہم لوگ پھر سے اپنی سنسکرتی کو گرب کرنے لگے ہیں ہمیں نہ ہی ہمیں وش میں اپنے دیش سے بیلونگ کرنے میں ایک الگ گرب آ رہا ہے آج ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ گئی ہے کافی کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جس سے کی ان کی سوچ جو وہ چاہتے تھے وہ ایکچولی میں ریالائز ہو رہی ہے اور اتنے سال کے بعد ریچر ایٹنبرہ نے کاندھی پچھر بنائی تھی جانبوچ کی اس کو تو اور میں نے یہ بھی دیکھا جو اس طرح کی فلم میکنگ تھی جو کلاسیکل فریمز میں گئے یہ تو ینگ لوگ تو بلکل نہیں دیکھیں گے اسی لئے میں نے اس میں کافی ہینڈ ہیڈ یوز کیے کافی یہ سب یوز کیا اگرہ تاکہ ایک نئے لوگوں کو آج آج کے لوگوں کو اپیل کرے میں تو بیکگراؤنڈ سکور بھی اس کا فرانس میں مزیشن ہے بیتھائی سی ان سے کر رہا ہے آرے واہ یہ تو بہت بڑی آئے تو جو آپ نے فیوشن کیا ملگمیشن کیا یہ بہت انترسنگ فیکٹ ہے کیسے آپ وہ فرنچ کمپوزر مزیشن پاس تو Mathias plays all the instruments live and records and then we double triple them to make that orchestral sound like phil harmonica and I wanted Indian feel beats and instruments in it but I wanted the composition of more international kind of music which the young people today aspire towards بہت بڑی بڑیا تو سامیٹ میرا جو سوشنا ہے جو میرا بچار ہے جس fearlessness کے ساتھ ساور کر اپنا جیون جی آپ نے بھی اسی fearlessness کے ساتھ ان کے جیون کے وشے پر فلم بنانے کا دنے لیا اور ساور کر کی طرح گالی بکھا رہے وہ تو دیکھئے ہمیشہ ہوگا ایک چھوٹا سا طبقہ ہوگا جو ہمیشہ کچھ نہیں کہنے دیجئے اتنے بڑے وقت پہ کبھی پرمہ نہیں پڑھا کسی کے کچھ کہنے کا تو بھوشکی کی اور آگے کیا پر یوج نائے ہیں دیکھئے ایک علاقار کے طور پہ جیسے میں نے ایکٹنگ میں کیا ہے کہ کروں گا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نردیشک کا سپیشلی وہ سیم ٹائپ کی پچریں بنانے لگ جاتے ہیں پر سٹینلی کیوبرک تھے کیونکہ ہمیں ہر پچر ان کی الگ تھی اور پھر راج کمار شنطوشی ہیں ان کی ہر پچر الگ ہے تو اس طرح کی میں کرنا چاہوں گا پر ریل کہانیوں سے مجھے زیادہ پریم رہتا ہے کیونکہ ریل لائف is stranger than fiction اور وہ آپ create ہی نہیں کر سکتے ہو اگر میں یہ ایسی ان کی جیونی پہ اگر میں فکشنل کہانی ایک کسی بھی ایسی فکشنل کہانی بنانے لگوں تو لوگ بولیں گے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہاں بلکل نہیں دیکھو ہو نہیں سکتا ایسا ہوا آہا بشواس نہیں کریں گے لوگ نہیں کریں نہیں سکتے آپ سوچیں کہ شپ سے کسی کا میڈیٹیرین سی میں پوت کے اور مارسے کے تک پہ جانا اور وہاں سے پہلے وہ تو حالی گرب آگیا ان کا پلاننگ تھی لیکن یہ اس ویڈتا کا کام کون کر سکتا ہے اور پلس پویٹری ان کے دیکھیں ساگرہ پران تب مرلا آپ دیکھئے کیا مرلا لکھا ہے کہ رونٹے کھڑے ہو جائیں جی 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 تو میں میری سب سے بڑی میری رگریٹ یہی ہے کہ میں اس کے اندر ان کے گانے اور ایک کانا ڈالا ہے میں نے پچھر میں نہیں ہے پروموشن کے لئے یوز کر رہے ہیں ہمارا پریہکر ہندوستان انہیں ایک قویتہ لکھی تھی باقی میں اس میں ان کی پویٹری نہیں ڈال پایا اور مجھے ہمیشہ تھوڑا سا اس میں فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ پویٹ بہت اچھے تھے وہ اس لئے نہیں ڈال پایا کیونکہ اتنی لمبی پویٹری میں اتنی لمبی کہانی ہے میرے پاس تو میں اس کو ڈالوں تو کہاں ڈالوں اور دو پنکتیاں بول کے آگے نکل جاؤں کبھی فائدہ نہیں پر ساگرہ پران ترمڈلا میں نے یوز کیا ہے پویٹری بہت اس فیلن جو کمز از وویس آگے پیٹر جیکشن کیا بات بہت ہی بڑی پندی جیکشن میری انتراتمہ سے پرماتمہ سے پرمیشور سے عیشور سے یہ پراتھنا ہے کہ یہ آپ کی فلم بہت ہی سفلتا پرافت کری پورے وشوے میں لوگ اس کو دیکھیں بھارتی دیکھیں اور ویدیشی بھی اس کو دیکھیں جرمنی میں بھی ریلیز ہو اور یہ بہت ہی سفل ہو کیونکہ اس فلم کا سفل ہونا بہت ضروری ہے تبی یہ بیچار دھارہ اور آگے بڑے گی اور پھیلے گی اور تبی یہ بھارت بھی سفل ہو پائے گا اپنے آپ میں جی اور ان کے نام پہ جو پروپوگنڈا چل رہا ہے وہ بند ہو گیا تو پہلے تو بہت 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 بدھائی کی آپ نے یہ فلم بنائی اور پھر بہت بہت میری پراتھنا ہے اس پر سے یہ فلم بہت ہی سفل ہو اور یہ نئے کرتی مان ستھاپت کرے یہ میری پراتھنا ہے تو ہم بات کرے تھے جیسا میں نے کہا کہ رندیپ ہڈڈا جی سے جو اپنی فلم سابر کر جس میں انہوں نے سویم ایکٹنگ کی ہے اور وہ خودی ڈائریکٹر ہے اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی انٹریسٹنگ فیکٹ ہم کو بتائے ہیں اور ایک بار پھر سب سے پراتھنیم آپ لوگ اوش تھیٹر میں جا کی یہ فلم دیکھیں اور پراتھنیم کو ٹیک کر کے آپ لوگ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پہ ہم کو بتائیں کہ کیسی لگی یہ فلم بہت 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 دھنیباد ردیپ شاید ہمیں اپنے گھر میں آکھ لگانی پڑے گی کہ ہزاروں لاکھوں گھروں میں پڑے گی پڑے گی پڑے گی پڑے گی